امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہیں کرنڈلی مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو آواز کلیر ہے ہوگی میرا نام افان ہے founder of aqvers and to give my humble contribution to my society and my people I also work as a mentor in aqvers اگر اپنا امازون چڑھنے کی بات کریں تو 2019 میں سفر کا آغاز ہوا پرائیوٹ ٹیبل سے ہوا اور اس کے بعد ہولسل سٹارٹ کیا لیکن کامیابی جو ملی وہ ہولسل میں ملی تو پھر ہولسل کو ہی کنٹینیو کیا اور اب بھی اس وقت جو ٹیم ہیں کولیگز ہیں باقی سب لوگ ہیں تو ہم ہولسل میں ہی ایکسپریٹیز رکھتے ہیں اور ہولسل کی یہ بیسکل انٹرنشپ ہے اچھا یہ جو ہمارا انٹر لیکچر ہوتا ہے اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو بتایا جائے اس انٹرنشپ میں ہم کیا کرنے والے کس طرح کرنے والے اور اس انٹرنشپ کے آپ کے بینیفیٹس کیا ہوں گے آپ کو کس طرح یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے کیا آپ سیکھ سکتے ہیں ایسا کیا سیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ نے باقی جگہوں سے نہیں سیکھا لیکن اگر آپ نے کہیں سا کورس کیا ہوئے یوٹیوب پر لیکچرز موجود ہیں بہت سا جب ورسا کانٹینٹ مل جاتا ہے آپ کو تو اس میں آخر ہم ایسا کیا کرنے والے ہیں جو باقی جگہوں سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک سوال جو کہ آپ کے منٹ میں اکثر آتا ہے سب کے منٹ میں ہی آتا ہے بلکہ موسٹی نینڈی پسل لوگ کے منٹ میں ہی آتا ہے کہ جی یہ ہم سب کیوں کر رہے ہیں اس کا پرپس کیا ہے اور اس کا ہمیں کیا بینیفیٹ ہے تو وہ بھی اس کا جواب بھی ہے لیکن وہ انٹ میں ہے کہ ہمیں آپ سے کیا چاہیے ایسا ایک چیز چاہیے لیکن اس کا ہم اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ لوگ اس انٹرنشپ میں کیا کرنے والے ہیں ہم اس انٹرنشپ میں کیا کرنے والے ہیں کس طریقے سے آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی اچھا آگے پڑھنے سے پہلے سے پہلے تمہیں آپ کے بتا دوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا پرائیوٹ لیبل کا بیکراؤنڈ ہوگا جن کا پرائیوٹ لیبل کیا ہوا ہوگا تو اب یہاں پر جوابوں کے منٹ میں ایک چیز آ رہی ہوگی وہ یہ کہ انٹرنشپ جو ہے وہ تو ہول سیل کیا اور ہم نے تو پرائیوٹ لیبل کیا ہوئے ہول سیل پلس آر بیٹر آج یہ دونوں کی ہے بیسکلی تو کیا ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں کیا ہم یہ کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے یس بالکل کر سکتے ہیں اگر آپ کو بیسکس آتی ہیں لیکن اگر آپ کو پتائے گے جی بیس آر کیا ہے ایس ان کیا ہے ریٹنگ کیا ہے ریویوز کیا ہیں یہ چیز اگر آپ کو آتی ہیں تو پھر آپ اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو بیسک اگر آتی ہے تو کیونکہ یہ ڈیزائن ہی اس طریقے سیکھ گئی کہ زیرو سے لے کر ایڈوانس لیول تک ہم کریں گے اور ہنڈڈ پسٹنٹ پریکٹیکل کریں گے اب بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ انٹرنشپ ایکچولی ہوتی کیا ہے کیا ہے یہ انٹرنشپ کیوں کر رہے ہیں یہ کورس ہم بھی تو کرتے ہوں اس سے یہ چیز کس طرح ڈیفرنٹ ہوتی ہے کورس سے یہ چیز کس طرح ڈیفرنٹ ہے انٹرنشپ دیکھیں انٹرنشپ جو ہوتے ہیں بیسکلی اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ کورس میں 90% لوگ جائیں بلکہ 95% لوگ جائیں ان کو پریکٹیکل کا ایکسپیرینس نہیں ہو پاتا اکاؤنٹ ہے وہ کبھی ہینڈل نہیں کیے کیا ہوتا ہوں ان لوگوں نے اگر ہم ہولسل کی بات ہیں تو اس میں آپ کو برینڈ کو کال کرنی ہے وہ کبھی نہیں کی ہوتی ہے تو جو پریکٹیکل نالیج ہوتا ہے اور اس کے بعد جو آپ کے منٹورز ہوتا ہیں جو آپ کا انٹرنشپ کروا رہے ہوتا ہیں ان کا جو ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے اگر میں یہاں پر اپنی بات کروں میم ندہ یہاں پر موجود ہیں اور وہاں یہاں پر موجود ہیں پوری بیکنڈ پر ٹیم موجود ہے اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تین تین چار چار سال کا ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے جو خلطیاں ہمارے سوئی جو جن یہ کہاں پر ہم رکے جہاں پر ہم سے مستیکس ہوئی نقصان بھی وہاں فائدہ بھی ہو تو وہ تمام چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے اور کون سے سٹپ آپ کو کرنا چاہیے کون سے نہیں کرنا چاہیے وہ تمام چیزیں دیں اب یہاں پر اگر میں آپ کو ایک باہت ہوں کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً ون لیک پلس ادارے ہیں ریجسٹرڈ اینڈ نون ریجسٹرڈ جو کہ ایمازون ہول سیل کا کورس کروا رہے ہیں ٹھیک ہے اب جب ایک نیو بندہ ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کون سا کورس ہے اس نے کیا کرنا ہے اس نے پرائیوٹ لیبل کرنا ہے اس نے ہول سیل کرنا ہے اس نے آر بیٹراز اس کو کچھ بھی نہیں بتا وہ تو وی اے بننے جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ جی میں سردیز ہوں گا اور پیس ارن کروں گا جب اس کو بتایا بھی جاتا ہے اب جب وہ بندہ جاتا ہے وہ اویسلی پرائیوٹ لیبل سے سٹارٹ کرتا ہے پرائیوٹ لیبل کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب وہ سیکھ لیتا ہے تب اس پر ایڈیا ہوتا ہے کہ جی پلائنٹ تو ہے ہی نہیں مارکیٹ میں کہ پلائنٹ تو ملنا بہت مشکل ہوتا ہے اور حقیقت بھی ہے یہ کہ پرائیوٹ لیبل ایسے نہیں یہ مارڈل برا ہے ٹھیک ہے لیکن کامیابی کے چانسز بہت کم ہیں ہزار میں سے شاید دو یا تین لوگ کامیاب ہوتے ہیں شاید ٹھیک ہے یہ مارچی نے اب جب ایک بندہ اس حد تک اس میں ہے تو مطلب جب وہ آپ اتنی سٹرگل بھی کر رہے ہیں محنت بھی کر رہے ہیں لیکن کامیابی کا مارڈل اتنا کم ہے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے انسان کو محنت کر رہا ہوتا ہے ہنٹنگ کر رہے ہیں دن رات ایک کر کے آپ کر رہے ہیں لیکن کلائنٹ ہی نہیں مل رہا ٹھیک ہے تو پھر وہ چیز آپ کو انسان مقام آ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم کریں سو میں سے نینٹی فائی پرسنٹ لوگ جائیں وہ کامیاب پچان میں لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چیزیں مطلب یہ بات اگر نہ کہوں تو مجھے تقریباً چھے سے سات مہینے پرائیوٹ لیبل میں مسلسل دھکے پھانے کے بعد ریالائز ہوئی وہ بھی کسی نے کروائی ٹھیک ہے وہ اس طرف ہمیں لے کر آئے ہولسل کے اندر اور پھر ہم لوگوں نے کرنے سٹارٹ کے تو بچھلے کے ہاں جس میں ہمیں کلائنٹ پیدہ ہی مہینے میں بھل گیا تھا ٹھیک ہے جان چھے سات مہینے کیونکہ دیکھیں پرائیوٹ لیبل کے اندر ہیوج انگلیسمنٹ ہے تیس چالیس لاکھ کی انگلیسمنٹ ہے ایک بندہ آپ کے اوپر کیوں کرے گا اتنی بڑی انگلیسمنٹ جبکہ آپ کے پاس پریکٹیکل نالج بھی نہیں ہے ٹھیک تو ابھیلہ جو میرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ناکامی کی وجہ کیا ہے کیوں اتنے سارے لوگ ناکام ہیں اس کے اندر کیوں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے سٹورنٹ اپنی طا ہم اپنی طرف سے جائے وہ میں ہوں ملدہ ایک ٹائم پر جب میں نے پرائیوٹ لیبل کیا آپ میں سب بہت سالوں انہیں کیا ہوگا بہنت تو بہت کرتے ہیں پروڈک ہنٹنگ کر رہے ہیں دن نات لگے ہیں ٹھیک ہے ویڈیوز ہورا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کنی سے کوشش ہوتے ہیں کہ جی نالیج مل جائے فری میں کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں وہ سب کچھ تو کر رہے ہوتے ہیں کامیابی کیوں نہیں ملتی ٹھیک ہے سب سے بڑی وجہ پتہ ہی کہا ہے کہ آپ کے پاس پریکٹیکل نالیج نہیں ہے آپ نے سنا تو ہے کہ جی پی پی سی چلائی جاتی ہے لیکن کیا آپ نے ریل میں پی پی سی چلائی ہے کہ کسی نے آپ کو ریل میں دکھائے کہ سیلز کس طرح آتی ہے ہم سنتے ہیں کسٹمر کو یہ مسئلہ آ جاتا ہے کسٹمر کو یہ مسئلہ آتا ہے کیا وہ اپنے ریل میں دیکھا کہ یہ مسئلہ آنا ہوتا کیا ہے کس طرح اس کو ریزولف کر جاتا ہے تھیوری تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے پریکٹیکل بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے اگر وہ پریکٹیکل ہی آپ کے پاس نہیں آپ کس طرح کر سکتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ آتی کہ جب کلائنٹ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اکاؤنٹ ہینڈل کر رہے ہیں اب اگر آپ سچ بولیں گے آپ کہیں گے جی نہیں میں تو نہیں کر رہا تو نیو بھی ہوں تو وہ فوراں آپ کے پاس چلا جائے گا وہ تو اتنی بڑی انیویسمنٹ ہے ایک نیپ بندے کو تو وہ نہیں دے سکتا اگر آپ سچ بول دیں تب بھی آپ پھرس جاتے ہیں اگر آپ جھوٹ بول دیں گے آپ کہیں گے میرے پاس ایکسپیرینس ہے میرے پاس ٹی میں یہ ہے وہ ہے اب اس طرح اگر آپ کو کنونس کر بھی لیتے ہیں اور تب بھی وہ نہیں آئے گا آ تو جائے گا لیکن جب دو تین مہینے تک کوئی دیکھے گا پرفارمنس ہی نہیں تو کب تک ٹھیک ہے وہ لانگ ٹرمہ تک بھی بھی چل سکتا ٹھیک تو اب یہاں پر سوال بھی ہوتے کہ کس طرح اس چیز سے نکلا جائے ٹھیک ہے ادارے نہیں کروا رہے ہیں ہم جن کو ہیوی فیس وارہ پی کر رہے ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹ تو دکھاتا بھی نہیں ہے اگر دکھاتے تو دو چار چیزے لسٹنگ بارا کرنا سکھاتے لسٹنگ اس طریقے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ پانچ پڑا کام ہوتا لسٹنگ کرنا ٹھیک ہو گیا پروڈک ہنٹنگ کے اوپر میں نے لگوا دیا اس کے بعد چھوڑ دے کہ جاؤ اب چلو کام پر ٹھیک ہو گیا تو لکامی کی یہ بجائے کہ پریکٹیکل نالیج نہیں ہے ٹھیک پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک ایسی لائن کے پیچھے سب کو لگایا ہوئے جس میں کامیابی کے چانسز بہت کام ہیں مجھے پتہ پرائیوٹ لیبل جن لوگوں نے کیا ہوئے ہم کی فیلنگز وارہ ہارٹ ہو رہی ہوں گی لیکن جو لوگ ایکسپیرینس رہے ہیں ٹھیک ہے جن کا اس مارکیٹ میں ٹائم ہو چکا ہے جن کو چھے ساتھ آٹھ مہینے ہو چکے ہیں ٹھیک وہ ہنڈر پرسنٹ اس بات سے اگری کریں گے کہ اس کے اندر کامیابی کے چانسز کتنے کام ہیں اس موڈل کے اندر ٹھیک ہے جا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے پاس بڑی انویسمنٹ ہے آپ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن اگر وہ نہیں ہے وہ چیز تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور یہ چیز آپ اپنے کالیگز وارہ سے پوچھ سکتے ہیں جو لوگ سینئر دینا ان سے سے کتنا پوچھیں کہ پرائیویٹ ڈبل میں کتنے لوگ کامیاب ہیں آپ کے بیت سے کتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں کتنے لوگوں جن لوگوں نے اپنا بزنس کیا کتنے لوگوں نے جن کو اپنا کلائنٹ ملا ہے ٹھیک ہے ان کا جواب ہو گیا اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اندر کی کہانی تو وہ بات نہیں ہے کہ وہ کبر کا حال جو تھے نا مردہ جانتا ہے یہ تو والی چیز ہے یہ جب اس فیلم میں اچھا ہوسا ٹائم لگاتے ہیں سٹارٹ میں نے بھی وہی سے کیا تھا میرے بہت سارے ہم تقریباً 45 لوگ ہیں جن لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا اور ہم صرف دو تین لوگ رہے تھے اور وہ تب ہم ڈسپوائنٹ ہونے والے تھے چھوڑنے والے تھے تب کہیں جا کر کچھ ایسا ہمارے ساتھ ہوا جو آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا بھی صحیح کہ ہم اس طرف آگے تھے ٹھیک ہے تو یہ چیز نہیں ہے کہ ایمازون کے فراد ہے ایمازون کے سکیم ہے اس کے اندر ارننگ نہیں ہے اس کے اندر پیسہ نہیں سب کچھ ہے سب کچھ ہے صرف رائٹ ڈیریکشن آپ کو چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ کو بہت آگے جا کر ملتی ہے جب آپ اچھا خاصے ٹائم لگا لیتے ہیں چیز آپ گزر چاہتے ہیں پھر آپ کو بایا چلتا ہے کہ یہ چیز مجھے کرنی چاہیے تھی اور جتنا ٹائم میں نے اس چیز کو دیا کاش میں نے اس کو دیا ہوتا اگر میں نے اس میں لگا لیا ہوتا تو شاید آج کہیں سے کہیں ہوتا ٹھیک ہے تھوڑی سی موٹیویشن کے لیے اگر آپ کو ارننگ کی بات کروں تو اس میں ارننگ پوٹینشل کتنا ہے ٹھیک ہے میرا جو پہلا کلائنٹ تھا اس سے جو میری سیلی تھی وہ تقریبا سی ونٹی فور تھاؤزن تھی ٹھیک لائک تقریبا اس نے دھائیسو تین سو دور ہمیں پے کیے تھے اور وہ تقریبا پاکستانی سو انٹی فور تھاؤزن بن گئے تھے تو یہ ارننگ پوٹینشل ہے یہ جس ایک کلائنٹ کے آپ کو بات کروں ٹھیک ہے اتنی نارمل ہوتی ہے اگر آپ ایکسپرٹ لیول پر ہوتے ہیں تو پھر آپ ان سے فور ہنڈرڈ چارج لے کر سکتے ہیں ملکہ آپ ان سے فور ہنڈرڈ تک ان کو لے کر چاہ سکتے ہیں چارسو ڈالر تک نا اور ہمارا جو کنٹریکٹ تھا وہ توام چیز ہم آپ کو سکھائیں گے بھی سہی کلائنٹ کے ساتھ کس طرح ڈیل کی جاتا ہے کس طریقے سے ان سے بات کرتی ہے کہ آپ ان سے کنٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارا یہی تھا کہ پہلے مہینے کے ہم نے دھائیسو سے سٹارٹ کیتے ہیں اس کے بعد ہم نے ٹھری اینٹ کو پر موف کرنا ٹھری فیفٹی تک جانا تھا پھر ٹھے مہینے بعد اس طرح کی تھی پہلی ان کا مجھنی بنتی ہے اور اگر آپ جوب کے ساتھ کمپیر کریں اس چیز کو تو پاکستان میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں پچیس تیسز آر پر بس جس میں آپ نے نائن ٹو فائز بیٹھنا بھی ہے کرنا بھی ہے پیٹرول بھی آپ کا ہی لگتا ہے اس میں کھانے پینا کا خرچہ بھی آپ کا ہے ٹھیکٹ ٹائم پر پہنچنا بھی ہے رسٹکشنز الگ ہوتی ہیں وہ تمام چیز ہیں گرومنگ کے کوئی چانسز نہیں ہوتے اس میں تو یہ ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں آپ ایکسپرٹ بنے میں اگین ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس نولیج ہے آپ پوری ٹیم بنائیں تین چار لوگ مل کر کام سٹارٹ کریں پورے اپنی ایجنسی بنائیں آپ کو اس لینٹی گرینڈ ہے مطلب گروہ کرنے کے چانسز اپنا کام اپنا ہوتا ہے اپنا بزنس اپنا ہی ہے لیکن اگر ہم کمپیریزن ایک سیمپل کمپیریزن کریں گے کیا بیٹر اپشن ہے ہاتھ انسان کو چاہیے کرنا بھی چاہیے کہ آخر آپ کے پاس کیا بیسٹ اپشن ہے اس ایج کے اندر جب آپ کے پاس ٹائم بھی ہے سب کچھ ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو دیفنیٹی ایمازون ہولسل ہی کرنی چاہیے میں یہ ریکمنٹ کروں گا ٹھیک ہے انٹرنشپ جو ہے وہ بھی ہولسل کی ہے پلس آر بیٹر آج اس میں ہم ہننیڈ پرسن پریکٹیکل ہم سب کچھ کریں گے ٹھیک ہے میں آپ کو اگر بتاؤں کہ پریکٹیکل بیسیکلی ہوتا کیا ہے جن لوگوں نے شاید تھوڑی بہت ہولسل کی اٹینڈ کیوں گے کلاسز ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا تو اس میں فر ایکزمپل اگر ہم برینڈ اپروول لینی سب سے بڑی بات برینڈ اپروول کیے چلینا یہ بات اگر اسٹارٹ ہوئی گئی تو میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات ہوتا دوں کہ ایک برینڈ کی جو پریکٹ اس کی کم سے کم جو ڈیمانڈ ہے اگر آپ کے پاس ایک برینڈ اپروول مجود ہے پرڈک مجود ہے اس کی 200 ڈالرز دیمانڈ ہے ٹھیک ہے 200 ڈالرز دیمانڈ ہوتی ہے اور ایک دیسٹریبیٹر کی اگر آپ کے پاس پرڈک مجود ہے اس کی دیمانڈ 120 سے 150 ڈالرز تک کی ہے آر بیٹرانچ کے ایک پرڈک کی دیمانڈ 60 سے 80 ڈالرز کی ہے ٹھیک ہے یہ تران چیزیں ہم نے کی ہیں اتنے میں آپ نے سیل کیا ہے اور یہ چیزیں میں آپ کو بھی سکھاؤں ہوں کہ چیزیں کرنے کی طریقے سے ہوتی ہے ارننگ کی کس طریقے جاتی ہے برینڈ اپروول کس طریقے سے بہت آسان ہوتا ہے کس طریقے سے آپ کو اپروول دیتا ہے کیا پروڈک آپ پر نکالنے ہوتا ہے کس طریقے سے نکالنے ہوتی ہے ٹھیک ہے کلائنٹ کا بیٹ ٹھیک ہے کلائنٹ ہنٹنگ تو ہوتی ہے کلائنٹ ہنٹنگ میں ہم کرتے ہیں ساتھ ہی کرتے ہیں اور ظاہر بھی آپ کے ایک اچھیومنٹ پہ ہوتی ہے لیکن جب تک وہ نہیں ہوگی تو تک ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے ایلڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو وہ چیز ہوتی ہے اب یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ اگر مطلب اگر ہم اسی کو دیکھیں کہ اب ہمیں کس طریقے سے اپ شفٹ کرنا چاہیے تو شفٹ کرنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے لیک آپ نے پرائیوڈیبل کیا بیسکس آپ کو آتی ہیں ٹھیک ہے سب کچھ آپ کو تقریباً آتا ہوگا ہم نے جو کورس جانگی ہے وہ اسی طرح ہی کہ وہ زیرو سا ہم ایڈوانس لیول پر اس چیز کو لے کر جائیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اب اگر ہم بات کریں کہ برینڈ اپروال کس طرح لی جاتی ہے کالنگ پریکٹیکل نولیج کیا ہوتا ہے دیکھیں پریکٹیکل جو کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ برینڈ کو کال کرنی ہے آپ نے سن لیا برینڈ کو ای میل کرنی ہے ٹیمپلیٹ بھی آپ کو مل گیا لیکن ایک چیز ہوتا ہے کہ آپ ان سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آپ ان سے ریلی بات کر رہے پون کے اوپر ٹھیک ہے آپ نے ان سے کیا پوچھنا ہے کس طریقے سے پوچھنا ہے وہ آپ کو کیا جواب دیں گے انگلیش میں اگر آپ میں بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے وہ آپ سے کیا پروف مانگیں گے وہ تمام چیزیں آپ کو پروائیڈ بھی کریں گے وہ تمام چیزیں آپ کو دی جائیں گی ٹھیک ہے ہندر پسٹنٹ یہ چیز پریکٹیکل ہوگی ٹھیک ہوگی اب جب یہ تمام باتیں ہو رہی ہوتا ہے کہ جی سب کچھ آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا سب کچھ آپ کو کیا فائدہ ہوگا تو ایک سٹوری ہے ٹھیک ہے اپنی ہی کہانی ہے میری اور میرے ساتھ جی ٹیم کے لوگ ہیں ان کی کہانی ہے ٹھیک ہے ہر لیکچر میں آپ کو ملے گی میں چاہتا ہوں اور میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کی بھی کہانی بن جائے اور آپ بھی اس کہانی کو سنائے ٹھیک ہے بیک ان 2019 جب میں نے سٹارٹ کیا میں نے بتانے کہ پرائیویڈ لیبل سے ہی سٹارٹ تھا 44,000 پلس ہم نے کوئی کیا ٹھیک ہے لیکن اگر ملتا 2-0 پرچیس کی سب کچھ کیا تو اب کرتو لیا جوائن بھی کر لیا سب کچھ ہو گیا ٹھیک ہے دھائی مینے کا کورس تھا اور انہوں نے کہا کہ جی دو مہنے دوروں تک ہنٹنگ کے اوپر ہی لگا دیئے کہ ہنٹنگ کرو ہنٹنگ کرو ہنٹنگ کرو ہنٹنگ کرتے رہے اب ظاہر ایک بندہ جب نیا ہوتا اس کو کچھ ہی پتا نہیں ہوتا اسے کچھ آئی ڈیا نہیں ہوتا کہ آپ سے کیا کرویا جا رہا ہے کیا چیز آپ کے لئے امپورنٹ ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب کچھ کرتے رہے کرتے رہے ٹھیک ہے اب دو مہینے بعد انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے پھر دو دو لیکچر انہوں نے ہمیں ہولسل کی دیئے ٹھیک ہے جس میں ایک میں بتایا کہ ہولسل کیا ہوتی دوست میں بتایا کہ یہ ٹیمپلیٹس ہیں انصاف قرام کر لینا اب ہمیں لگا کہ ٹھیک اب ہو گیا ان کا باب جاؤ مارکیٹ میں اور کلائنٹ رونڈو رننگ سٹارٹ کر دو ہم لب ہو گیا ہم آئی تو صاحب آری کو اب جب مارکیٹ میں ہم گئے ہم نے کرنے سٹارٹ کی تو فرشل لگ کہ جی کلائنٹ ہی نہیں ہے اگر کلائنٹ ہے بھی صحیح تو وہ ہمارے پاس آنے نہیں چاہتا ہم اس کو اگر سچ بتاتے ہیں کہ ہم تو نیو بھی ہیں ابھی ہم نے بے شک ہم محنتی ہیں محنت کریں گے سب کچھ کریں گے لیکن ان بات اسے کون آتا ہے لیکن تیس چالیس لاکھ روپے ایک بندہ سے فرشلے تھوڑی دے گا کہ جی میں محنت کروں گا اس کو تو پروف چاہیے کہ آپ نے کام کیا ہوئے ٹھیک ہے آپ پریکٹیکل آپ کسی کے ساتھ ہیں اب وہ چیز ہوتی نہیں مینٹور کے پاس واپس گئے تو اس نے کہا کہ بس آپ نے پورس کر لیا چیز ہو گئی ختم ہو گیا اب خود سے کرنا ہے اب یہ چھوڑی کام کرائیں گے سینیس کے پاس جاتا ہوں ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے وہ کیوں ایک نئے بندوں کو ٹائم دیں گے ٹھیک تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب اچھی طرح مارکر میں دھکے کھال دیا ڈسپوائنٹ ہو گئے ٹھیک ہے ظاہر ہے دیکھیں جب آپ ہیں چاہے وہ ہم میں کوئی بھی ہے کوئی بھی آنا چاہتا ہے اس فیلڈ کے اندر سب کی اخواہش ہوتی ہے کہ ہم نے ارنڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں آپ نے کرنی ہوتی ہیں فیننشل آپ کو اسپورٹ کرنا چاہتے ہیں فیملے کو اسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہر کسی کی لائف میں کوئی ناکہ پرابلم چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی کی طرح سٹیبل ہو جائیں تاکہ کوئی سپورٹ کر سکو پاکستان کے ہمیشہ سے جس طرح حالات رہیں مہنگا جس طرح بڑی جو ہوتی ہے تو ہر کسی کی ایک نیڈ ہے ہر بنا ٹریلز کے ساتھ آتا ہے امیدوں کے ساتھ آتا ہے اور اب جب آپ کو سچ نہ بتایا جائے آدھی بات آپ سے چھپائی جائیں پریکٹیکل نہ کروائی جائیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے بہت سارے بیچ میٹس آ جاتا وہ اسی وقت ہی چھوڑ گئے ہم لوگ بھی بس کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں کہ آپ چھوڑنا ہی حالت ہے کہ پیس اوپر ایک پوسٹ دیکھیں ہم نے ٹھیک ہے ایک سر تھے وہ نے پوسٹ آ رہی کی تھی فری انٹینشپ کی فری کورس کی ہم نے اس میں انرول کیا اس میں گئے وہ نے فری آف کورسٹ سب سکھایا ہولسل کی طرف لے کر آیا وہ نے ہمیں بتایا کہ پوٹینشل کیا ہے ٹھیک ہے کیا آپ کی لئے بینیفیش ہیل ہے وہ تو ہم نے بتائی ہمیں کروایا ہمیں تو اسی دوران الحمدللہ ہمیں کلائنٹ بارا ملنا شروع ہو گئے تھے ٹھیک ہے ہم دو تین لوگ تھے پوری ایک ٹیمز ہی بن گئی تھی پھر وہاں ہی اور کونٹیکٹ سر ہوئی بڑے پروپر ہونے نے گائیڈ کہ کلائنٹ کی سر اور میں آپ پر قربہ ہوتا دوں کہ ہم نے جو کلائنٹ ہنڈ کیتا ہے وہ فیس بک سے ہی کیتا ہے فیس بک پہ بہت کلائنٹ موجود ہے ٹھیک ہے پورا اپنا ایک سیشن ہوتا ہے کلائنٹ کے سر آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے وہ تو ہم چیز انشاءاللہ ہم کریں گے بھی صحیح ٹھیک ہو گیا تو وہ سب کچھ ہو گیا ہمارے مند میں بھی چیز آ دیتی کہ سر فری میں کیوں کروا رہے ہیں ٹھیک ہے لائک یہ ہم سے کچھ چارج نہیں کر رہے اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیوں ایسا کر رہے ہیں فری آف پرسٹ ہم چاہیے کیوں کروا رہے ہیں تو جب لائس ٹھونڈ لیکچر تھا نا تو سرنہ ہمارے سے یہ کہا کہ دیکھو بیٹا آپ لوگوں نے سیکھ لیا آپ میں سے بہت سارے لوگ کامیاب ہو گئے بہت سارے انشاءاللہ اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے مجھے آپ سے صرف ایک چیز چاہیے ادارے کو صرف آپ سے ایک چیز چاہیے اور وہ ایک وعدہ ہے اور وہ وعدہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ نے آگے لوگوں کو فری میں سکھانا ہے ٹھیک ہے کسی سے آپ نے ایک روپیہ بھی چارج نہیں کرنا صرف اس مشن کو آگے لے کر چلنا ہے کہ جس طرح آج آپ کی مدد ہوئی ہے آپ میں سے وہ ساروں کی زندگی بدلی ہے ٹھیک ہے آپ نے آگے لوگوں کی بدلنی ہے ٹھیک ہے یہ جو کاز ہے ایک بندہ نہیں شیئر کرے گا اس کام کو پھر آپ کسی کو سکھائیں گے وہ بندہ اگر کامیاب ہوتا ہے وہ آگے اس چیز کو لے کر چلے گا تو یہ چین چلتی رہے گی ٹھیک ہے ہم نے بالکل فری آف پوست کرنا ہے کسی سے کچھ بھی کام نہیں کرنا لیکن کسی سے ہم نے کچھ بھی چارج نہیں کرنا کوئی پیسے نہیں لینا ہے ٹھیک ہے جتنا ہو سکتے ہیں آپ کے لئے چیزیں میٹر نہیں کرتے ہیں آپ کے پاس جب نالیج آ جاتا ہے اگر آپ ایک چیز کا بہت زیادہ جانتے ہیں تو آپ کو دو منٹ لگتے ہیں کسی کی ہیلپ کرنے میں کسی کو کچھ بتانے میں گائیٹ کرنے میں کیا جاتا ہے ہمارا دیکھیں ایک بندہ اگر آپ کے پاس ایک پروڑنگ لے کر رہا ہے کہ سر مجھے اس چیز میں مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کسی دو منٹ لگیں آپ اس کو بتا دیں گے سوچیں اس بندے کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ کتنی میٹر کرتی ہے اس بندے کیا کیفیت ہوگی جب وہ کہیں سے بھی اس کو جواب نہیں ملے لاؤ گا اور آپ اس کو سکھائیں گے اور جب وہ کچھ آپ کو آفر کرے گا آپ کہیں گے نہیں کچھ بھی نہیں چاہیے بس آگے کسی اور کو سکھا دینا سوچیں اس بندے کیا کیفیت ہوگی وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا ٹھیک ہے تو جو چیز مجھے آپ سے چاہیے نا جو چیز ہمیں آپ سے چاہیے وہ بلکل سیم چیز ہے بس وہ یہی چیز ہے وہ صرف یہ ایک بات ہے وہ صرف یہ پرامیس ہے آپ نے جو اپنا آپ سے کرنا جو ہم سے کرنا ہے کہ انشاءاللہ جب آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے ہماری پوری کوئش ہوگی کہ آپ کو ہر طریقے سے فسلیٹیٹ کریں ہر طریقے جو آپ کو چاہیے ہوگا ملے گا ٹھیک ہے بس آپ نے آگے سکھا دینا لوگوں کو آگے آپ لوگوں نے سکھاتے رہنا جب بھی آپ کو موقع ملے اس سفر کے دوران جب آپ کامیاب ہو جائیں ٹھیک ہے تب آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے جتنا ہو سکتا ہے knowledge آپ نے پھلانا ہے لوگوں کو بتانا ہے سکھانا ہے فیویو پوسٹ بس پیسہ ہینے میں ٹھیک ہے دیکھیں پاکستان کی جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں دن با دن خراب ہو رہے ہیں کوئی کامیابی کی کوئی مطلب کوئی اچھی خبر نظر بھی نہیں آتی کہ کوئی حالات ٹھیک ہو جائیں گے لوگ اتنی پرابلم میں اتنی ڈینشن میں ٹھیک ہے اگر ہم کسی کے لئے کچھ بہت بڑا نہیں کر سکتے اپنی سیزن تو فری سکتے ہیں اپنے انٹوائزن تو فری سکتے ہیں اگر ہمارے اس کنٹریبیشن جس میں شاید ہمیں کوئی بہت زیادہ پیسہ بھی نہیں دینا پڑھا ٹھیک ہے صرف ایک ٹائم دینا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے کیا جاتا ہے اگر آپ کسی کو ایک گھنٹہ دیتے ہیں دن کا گھر ایک گھنٹہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اور ان کی صدقی والی جاتے ہیں اور وہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو صرف آپ نے یہ کام کرنا ہے صرف آپ سے پرامیس چاہیے کہ یہ چین میری اپنی خواہشہ بھی ہے یہ بس یہ سلسلہ جورنل یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے یہ چین نہیں ٹوٹنی چاہیے یہ کام چلتے رہنا چاہیے آپ لوگ مہنت کریں کامیاب ہوں پیسٹ ویشیز آپ لوگوں کے لیے ہیں اور بس جب آپ کا میاں بھو جائیں اور ہمارا نام میرا نام مینشن کرنے کے ضرورت نہیں ادارہ کا نام مینشن کرنے کے آپ نے اپنا سب کچھ برانے بس اتنا بتا جائے گا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ٹھیک ہے کچھ لوگ آئے تھے انہیں یہ کیا جس طرح میں آپ کوئن کا نام بتائے بغیر یہ کہانی سنائیے اس طرح آپ نے ہمارا نام مینشن کے بغیر بس آگے بتا دے رہیے پھر آپ سے کوئی انسپائر ہوگا کوئی آپ سے موٹیویٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے دل میں چیز آئے گی وہ آگے وہ آئے گا ٹھیک ہے نام کی ضرورت نہیں ہے لگتا ہے کہ اللہ تو ہے نا نیک نیتی جو کہ وہ دیکھ جاتی ہے آپ کا دل آپ کی نیت دیکھ جاتی ہے تو بس ٹھیک اچھا کام کر دے رو کیا ضرورت ہے نام کیا آخرت میں عجر ملے گا آپ کو اس کام کا ٹھیک ہے سوچیں کہ لوگ آپ کو کام کام سے دعائیں دیں گے جب آپ لوگ یہ کام کریں گے تو ٹھیک ہو گیا سو یہ چیز تھی سب سے امپورنٹ چیز بس یہی ہے یہی آپ سے چاہیے ٹھیک ہے سیکھیں دوسروں کو لازمی سکھائیں اور پورا سکیجول آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا ٹیم آپ کو سب کچھ بتائے گی ٹھیک ہے سٹیپ با سٹیپ ہر ایک چیز کے کس طریقے سے ہونی ہے کیا کرنا ہے وہ تمام چیز آپ لوگ گائٹ کر دی جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ گروپ سوارا بنے ہوگا ہے فیس بک کا گروپ بنا ہوگا ہے یوٹیوب پر آپ کے ساتھ لنکس وارا شیئر ہو جائیں گے اس کے علاوہ پیجز بنے ہوگا ہے جس کے اوپر نیکسٹ پیج کے اناؤنسمنٹس وارا ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ تمام چیز ہیں within 24 آورز جو ہے وہ آپ کا جواہ مل جائے گا فیس بک پر بھی یوٹیوب پر بھی وٹس اپ گروپ بھی اوپن کے جاتا ہے وہ کمپلیٹ ایک سکیجول ہوتا ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کریں گے اور پریکٹیکل ہوگا ہندر پسند پریکٹیکل ہوگا آپ کا بیک گراؤنڈ جو بھی ہے جہاں سے بھی آپ نے سیکھا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا یہ چیز اس طرح ہے اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ وہ مختصر پورا سر والا حساب ہے ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ یہ نہیں ہے کہ تھیوری ہی تھیوری ہے ٹھیک ہے پریکٹیکل کے زیادہ فوکس ہے آسان الفاظ میں آسان انداز میں کہ جو بندہ کرنا چاہتا ہے جو بندہ پیشنٹ ہے وہ ایزیلی اس چیز کو کر سکتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ ڈیٹیال اس طرح نہیں بتا رہا کہ ابھی وہ بتانے کا فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے ڈسیکل لازمی ہے وہ چیز لازمی مینٹین رکھے گا اسائیمنٹس کو کمپلیٹ کریں لازمی ٹھیک ہے جو دی جاتی ہے اپنے لئے کریں گے ظاہر ہے ارنڈنگ پٹنشل میں نے کہا کہ دو تین طریقے ارنڈنگ کے اور جو بھی آپ کریں گے کچھ بھی ایسا نہیں رکھا گیا ہے جس میں جو آپ کے لئے بس فضول صحیح ہے ٹھیک ہے ہر ایک چیز کا پرپس ہے اس کے اندر اور ہر ایک چیز آپ کو بینیفٹ دے کر جائے گی ہنڈر پرسنٹ آپ کو بینیفٹ دے کر جائے گی ٹھیک ہے اس کے اندر دو تین میتھڈ میں نے شامل کر دیا ہاں لیڈی جس طریقے سے آپ ارنڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس جرنی کو سٹارٹ کریں گے اور ہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جوب کی اکسے لوگ پوچھتے ہیں کہ کہ آپ ہمیں جوب آفر کریں گے نہیں ہمارا جو کاز ہے وہ ایک کائنٹ آف نوبل کاز ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم نے اس چیز کو سٹارٹ کر لے کر چلنے تو جوب آرہ زہر ایک والی ایک والی چیز نہیں ہے کہ جوب آرہ کی جائے گی کوئی پروپر آرگنزیشن ہے بہت بڑے لیول پر ہے تو یہ ضرور ہے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں کلینٹ بہت زیادہ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمارے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں جو ٹیم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ لوگ جب دکھائیں گے جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں ان کے پاس دیٹر موجود ہے ان کے پاس پروڈکس موجود ہیں تو جب میرے پاس کلینٹ آئے گا جی آپ ان سے کام کروالے ہیں وہ کلینٹ ہم آپ کو دے دیں گے یہ چیز ضرور ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس آرہ ہوتے ہیں ہم ان کو آگے اور یہ چیز نورمل ہے ریکمینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سٹوئنٹ ہے سیکھا ہوا ہے اور وہ لوگ زیادہ ہم پر ترسٹ کر رہتے ہیں لیکن دیکھیں پھر وہی چیز آتی ہے کیونکہ وہ ترسٹ ہمارے اوپر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم پھر ہم نے آگے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ واقعی جن لوگوں کا ہم ریفر کر رہے ہیں وہ امیدوں پر پورا بھی ہوتا ہے وہ کمنمنٹ والے لوگ ہوں وہ اچھے لوگ ہوں کرنا جانتے ہوں کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو یہ چیز لازمی ہوتی ہے اور یہ نورمل ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کی حق لازمی کریں گے جو لوگ بیسٹ پرفارمر ہوں گے کلینٹ والا کوئی آتا ہے تو وہ ان کو دے دے جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ ہر چیز آپ کو خود بھی سکھائے دائے گی سب کچھ ہوگا ٹھیک ہے اندین اگین اگین وہی بات آخری بات کہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے مطلب بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ وہ وعد اپنا آپ سے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے لازمی دوسروں کو سکھائیں دوسروں گائیڈ لازمی کر رہے ہیں آپ کو جو پولیس ہو رہا ہیں جو اس فیلموں آنا چاہتے ہیں ان کو بھی بتائیں ٹھیک ہے کونسی فیلم آپ کے لیے بیسٹ ہے اور کونسا آپ لوگوں نے کونسی فیلم آپ کو جانا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں مسئلہ جو نا وہ پرائیوٹ لیبل میں یا ہول سیل میں یا ایمازون میں نہیں ہے مسئلہ ہوتا ہے کہ اس مارکیٹ میں ڈیمانڈ کتنی ایک چیز کی ٹھیک ہے کلائنٹ کتنا ہے اصل چیز یہ ہوتی ہے ایسا نہیں کہ پرائیوٹ لیبل کوئی برا موٹل ہو گیا ٹھیک ہے لیکن جب ایک بندہ امج بلدہ جو کلائنٹ ہی نہیں ہے اور آپ خود بھی ظاہر ہے کب تیس سالس لاکھ انویسمنٹ کون کر سکتا ہے ایک دن ٹھیک ہے کلائنٹ کیوں کرنا چاہے گا تو ہم نے اس سب جانے جس میں کامیابی کی چانسز زیادہ ہیں ٹھیک ہوگی جی بیسٹ اوپ لکھ اور یہ فیچر بیسٹ اوپ لکھ فور یہ چرنی انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی اللہ حافظ